موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پی ٹی آئی نے الیکشن رکوانے کی کوشش کی چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہوئے بیریسٹر گوھر علی کا کہنا تھا کہ امید ہے ہمیں ہماری ستتر سیٹیں ملیں گی حکومت نے پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے ترقیاتی فنڈز اور پنجاب میں انتظامی عہدوں پر پیپلز پارٹی کو ترجیح دی جائے گی ندیم افضل چند کا کہنا تھا کہ حکومت سے کافی حد تک پاتھ ہو چکی ہے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کسی قسم کے آپریشن کا ذکر نہیں ہوا وزیراعظم کپی کا کہنا ہے کہ آئی ایس پی آر کی پالیسی کے بعد بات کروں گا آپریشن ہوگا یا نہیں ہماری حکومت میں امنوامان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے کینیڈا لی، بابر، شاہین اور رزوان سمیت کئی پاکستانی کھلاری حصہ کپتان بابر آزم اور محمد رزوان کی خدمات وینکو ویر نائٹس نے حاصل کی جی ٹی ٹوینٹی کا چوتھا اڈیشن پچیس جولائی سے کیارہ اگست تک کھیلا جائے گا ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم خوشک رہنے کا امکان کچھ علاقوں میں آندھی اور گرت چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے کراچی میں درجہ حرارت اکتاریس ڈگری تک جانے کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن لائٹو امیگریشن is no longer a hassle just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free, biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشن رکوانے کی کوششیں کی عمران خان الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہوئے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں فول کورٹ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماد کی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشن رکوانے کی کوشش کی عمران خان الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہوئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جب ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس آتے ہیں وہ وقت بھی یاد رکھیں جب الیکشن کے انتخابات کی تاریخ ہم نے دی تھی الیکشن کس نے کروائے الیکشن رکوانے کی کوشش پی ٹی آئی نے کی صدر مملکت اس وقت عارف علوی تھے کیا پی ٹی آئی کو ہم نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائیں الیکشن کمیشن کی جانب سے منت سماجد کی گئی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کروائے چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت وزیر آزم عمران خان تھے عمران خان بطور وزیر آزم بھی الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے سال بھر کی تاریخ دی گئی الیکشن کروانے کے لیے یا تو پھر قانون کو ردی کی ٹوکری میں پھیک دیں جب ہم ووٹر کی بات کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے ممبران کا حق کدھر گیا آدھی بات نہ کریں دوسری جانب چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر علی نے کہا کہ امید ہے ہمیں ہماری ستتر سیٹیں ملیں گی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے امیدواروں کی لسٹیں الیکشن کمیشن کو دی تھی انہوں نے کہا کہ تیرہ جنوری کو سپریم کورٹ نے ہم سے نشان لے لیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ معاملہ آگے نہیں بڑھا بیریسٹر گوہر علی کا کہنا ہے کہ آرٹیکل اکی آون کے مطابق کسی پارٹی کو جیتی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی چیرمن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں ہماری پارٹی کا حق ہے واضح رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق کس کی سمار چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تیرہ رکنی پل کورٹ کر رہا ہے حکومت نے پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات مان لیے مزید حوال اس رپورٹ میں حکومت نے پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات مان لیے اسلام آباد میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کامیٹیوں کا اجلاس ہوا جس میں پیپی نے اپنے اعتراضات حکومت کے سامنے رکھے غور و خوص کے بعد حکومت نے پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات مان لیے ذرائع کے مطابق ترقیاتی پنٹس اور پنجاب میں انتظامی عہدوں پر بھی پیپلز پارٹی کو ترجیح دی جائے گی اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمار مذاکراتی کامیٹی کے رکن ندیم افزلچن نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے معاملات میں گنجائش کا مسئلہ تھا اسی کے ساتھ ساتھ بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کوئی انتقام کا نشانہ نہ بنے اور پنجاب میں اچھی گورننس دی جائے حکومت سے کافی حد تک بات ہو چکی ہے اور اب تحریری محایدے پر عمل درامت کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے وزیرالہ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ اپیکس کمیٹی میں پالیسی بتائی گئی مگر کسی قسم کے آپریشن کا ذکر نہیں ہوا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیرالہ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ اپیکس کمیٹی میں پالیسی بتائی گئی مگر کسی قسم کے آپریشن کا ذکر نہیں ہوا عمران خان سے ملاقات کے بعد اڑیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اپکس کمیٹی میں پالیسی بتائی گئی لیکن کمیٹی میں کسی بھی قسم کے آپریشن کا ذکر نہیں تھا امن و امان کے حوالے سے بات ہوئی اور انعماد دینے کی بات کی گئی جسے عظم استحکام پاکستان کا نام دیا گیا انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے ہم نے سی ٹی ڈی سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط کیا اغوان صدر اشرف غنی کی حکومت ہمارے مخالف تھی عمران خان اغوانستان گئے اور بات چیت کی ہماری حکومت میں جرنل فیض تین سال تک اغوانستان سے انگیج رہے لیکن جرنل باجوہ نے جرنل فیض کو ہٹا دیا وزیرعالہ نے کہا کہ جرنل باجوہ کہتے تھے جرنل فیض بہترین آرمی چیف بن سکتا ہے باجوہ کا امریکہ یا نواز شریف کے ساتھ پلان تھا کہ جرنل فیض کو ہٹا دیا جائے اور اسے ہٹا دیا گیا اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے پر لگ گئے آپریشن عظم استحکام پر انہوں نے کہا کہ آئی ایس پی آر کی پالیسی کے بعد بات کروں گا آپریشن ہو گئے نہیں جب تک آئی ایس پی آر کلیر نہیں کرے گا کہ کس سائز میں آپریشن ہونا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے اس حوالے سے عوام اور سوبوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے تمام اسٹیک پولڈرز کو اعتماد میں لینا ضروری ہے کیونکہ ہم نے جانی و مالی نقصان اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ بلاول نے پوری دنیا کا چکر لگایا مگر اغوانستان نہیں گیا ان کو پاکستان اور فوج کی پرواہ نہیں ہے پہلے بات چیت نہیں کی اور اب بات چیت نہ کرنے سے مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے بات چیت ہونی چاہیے اغوانستان سے بات چیت کرنی ہے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپریشن کی کوئی کلیریٹی نہیں ہے میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں میری جو بھی ملاقات ہوئی وہ ایک پروگرام میں ہوئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ میری ملاقات محسن نکفی سے نہیں وزیر داخلہ سے ہوتی ہے پھر بات چیت ہوگی اگر ہمارے مطالبات نہ مانے تو ہمارا ریاکشن بھی آپ کے سامنے ہوگا پاکستان کی کئی سٹارز کینیڈا کی گلوبل ٹی ٹوئنٹی لیگ میں حصہ لیں گے کپتان بابر آزم اور محمد رزوان کی خدمات وینکوویر نائٹس نے حاصل کی ہے پاکستان کے کئی سٹارز کینیڈا کی گلوبل ٹی ٹوئنٹی لیگ میں حصہ لیں گے کپتان بابر آزم اور محمد رزوان کے خدمات وینکوویر نائٹس نے حاصل کی ہیں دونوں کو فاسٹ پالر محمد آمیر بھی اس ٹیم میں جوائن کریں گے گزشتہ سیزن میں وینکوویر نائٹس کو پلے آف میں مانٹریال ٹائگرز کے ہاتھوں شکست ہوئی جو بات میں چیمپئن بنی تھی محمد رزوان نے گزشتہ سیزن میں بھی اسی فرنچائز کی نمائندگی کی تھی انہیں ٹیم میں برقرار رکھا گیا ہے شاہین شاہ آفریدی کے خدمات ٹرونٹو نیشنلز نے حاصل کی ہیں وہاں پر آل راونڈر محمد نواز بھی ہم رہوں گے جی ٹی ٹوئنٹی کا چوتھا ایڈیشن پچیس جولائی سے گیارہ اگس تک کھیلا جائے گا جزوی ہیٹ ویو کے سبب آج کراچی کا درجہ حرارت اکتالیس ڈگری تک ریکارڈ ہو سکتا ہے مزید احوال اس ٹیپورٹ میں جزوی ہیٹ ویو کے سبب آج کراچی کا درجہ حرارت اکتالیس ڈگری تک ریکارڈ ہو سکتا ہے محکمہ موسمیات نے گرمی کی غیر معمولی لہر کے مطالق پیش کوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی میں تین روز کے دوران ماسم گرم و مرتوب رہنے کا امکان ہے کل تک کراچی میں دن کے وقت پارہ 38 تا 44 ڈگری ریکارڈ ہو سکتا ہے حیدرباد میرپور خاص عمر کوٹ اور بدین میں پارہ 44 تا 46 رہنے کی توقع ہے جبکہ جیکباباد دادو شکارپور لڑکانہ قمبر شہداد کوٹ اور شہید بنظیر آباد میں درجہ حرارت 46 تا 48 ڈگری رہنے کی توقع ہے تھرپارکر اور عمر کوٹ میں آج شام یا رات آندھی اور گرت چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق پیر کو بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے جبکہ بالائی خیبر پختونخواہ شمال مشرقی بنجاب پوٹوہار شمال مشرقی بلوچستان جنوب مشرقی سندھ گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی یا جھکڑ چلنے اور گرت چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم گرم اور مطلع جزوی عبرالود رہنے اور چند مقامات پر گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے خیبر پختونخواہ کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم گرم اور خوش رہے گا شام اور رات کے اوقات میں کوہارٹ، کرک، بننو، ٹانگ، وزیرستان، ڈی آئی خان، چترال، دیر، سوات، اپٹابات، بالاکورٹ، مان سہرہ، کوہستان، خیبر، پشاور اور کرم میں چند مقامات پر آندھی چلنے اور گرت چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرا قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی